مدار سیاست کے انتہائی جہان دیدہ اور سنجیدہ ہم سب کے پسند دیدہ جناب فرید پراچہ سے ملتمیسوں کے تشریف لائیں اور آج کے انوان کے حوالہ سے فکر و خیال کا اظہار فرمائیں جماعت اسلامی کے رہنما جناب فرید پراچہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین قابل احترام آغا سید جواد دلی نقوی صاحب حضرات علماء اکرام مشایخ اضوام انتہائی قابل احترام مہمانان گرامی شکر گزار ہیں ہم سب علامہ جواد نقوی صاحب کے اور ان کے منتظمین کے کہ آج ایک انتہائی تاریخی کانفرنس کا احتمام کیا گیا ہے اور انوان اس کا بہت اہم ہے یہ وحدت امت کانفرنس ہے اور اس کا انوان رحمت للعالمین و رحمہ بینہم ہے یہاں میں یہ بات ارز کر دوں کہ قرآن پاک نے مسلمانوں کو کہیں بھی قوم نہیں کہا جہاں بھی کہائے امت کہا ہے قوم اور امت میں فرق ہے قوم اصبیتوں سے بنتی ہے امت اقیدے سے بنتی ہے قوم زبانوں علاقوں نسلوں سے بنتی ہے امت ایمان سے بنتی ہے ہمیں امت بنایا گیا ہے اور تین پہلو اس کے بیان کیے گئے ہیں انہا ذہی امتکم امتم واحدہ یہ تمہاری امت امت واحدہ ہے کئی امت وسط کہا گیا ہے وَقَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتَمْ وَسَتَلْ لِتَقُونُوا شُحَدَاءَ الْنَّاسِ اور کئی مسلمانوں کو خیر امت کہا گیا ہے کون تم خیر امت نخرجت لنناس دنیا کی سب سے بہترین امت ہو اور اس لیے بہترین ہو کہ تمہیں ساری انسانیت کے لیے نکالا گیا ہے اور ٹاسک تمہارا کام یہ ہے تامرون اب المعروف دنیا میں نیکی کا حکم قائم ہو جائے وَتْتَنْهُنَانِ الْمُنْكَرْ اور برائیوں سے دنیا کو روک نیا جائے جس پیغمبر انسانیت کے بارے میں آج ہم یہاں جمع ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی غلامی کے اس شرپ کے بدلے دنیا کے اندر وہ عروج عطا کرے جو امت مسلمہ کا حق ہے تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلمہ کو قرآن پاک نے ارشاد فرمایا ہے قل یا یحناس انی رسول اللہ علیکم جمعیہ اے دنیا بھر کے انسانوں شرک و عجم کے انسانوں عرب و عجم کے انسانوں امریکہ و یورپ کے انسانوں جین اور جاپان کے انسانوں افریقہ کے سہراؤں کے انسانوں میں تم سب کی طرف رسول بن کے آیا ہوں اب یہ آپ کا آپ سب کے لئے رسول ہے قرآن پاک اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا گیا کہ اس کی حفاظت کا ہم نے ذمہ لیا ہے اور یہ قیامت تک یہ محفوظ ہے یہ دین مکمل دین ہے اور اس کے بعد اب ہماری ذمہ داری ہے امت کی اور امت میں خاص طور پر علماء اکرام کی جن کو کہا گیا ہے علماء ورست الانبیاء علماء انبیاء کے وارث ہیں وہ اس سے زیادہ کون اس بات کو جانتا ہے یہ تنازعات میں پڑھو گے دنیا سے تمہاری ہوا اکڑ جائے گی آج ہماری ہوا اکڑی ہوئی ہے دنیا سے دنیا کے کسی ملک پہ مسلمانوں کی کوئی فوج حملہ آور نہیں ہے لیکن ہمارے فلسطین پہ یہودی کا قبضہ ہمارے کشمیر پہ ہندو کا قبضہ اور دنیا بھر کے اندر مسلمانوں کو آج کہیں جنازے نکلتے ہیں تو مسلمانوں کے لاشیں اٹھاتے ہیں تو مسلمان زخمیوں کو پہنچاتے ہیں تو مسلمان خیمہ بستیا ہے تو ہماری ہیں تو آج اس بات کو دور کسلے کرنا ہے علماء اکرام کی یہ ذمہ داری ہے جن کو آج اس مجلس کے اندر صدر نشی کیا گیا ہے میں بہت ساری باتیں چھوڑتے ہوئے اس لیے کہ دیگر علماء اکرام جہاں تشریف رکھتے ہیں آج یہ بات ارز کروں گا کہ اب وقت آ گیا ہے یہ فائنل میچ ہے مغرب کے ساتھ مغربی تہذیب کے ساتھ اور سیکولر طبقے کے ساتھ یہ فائنل میچ ہے اور اس فائنل میچ کے موقع پہ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اختلاف کے ساتھ یا اتحاد کے ساتھ اسے جیت سکتے ہیں اس میں کوئی شک و شبا نہیں ہے وہ جو اکمال نے کہا کہ ہو ہلکہ یارہ تو بریشم کی طرح نرم اور رزم حق و باطل ہو تو فولات ہے مومن یہ رزم حق و باطل تو برپا ہے ہم فولات نہیں بنے ایک اچھی خبر افغانستان سے آئی لیکن اسے اور آگے بڑھنا ہے اور میں اس بات کے ساتھ اپنی بات کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں بڑے چیلنجز ہیں پاکستان کے اندری جہاں سود کا نظام چل رہا ہے جہاں فاشی اور ریانی کو سرکاری سرپرستی مل رہی ہے جہاں نظام تعلیم ابھی تک مغربی ہے جہاں عدالتوں میں ابھی تک اگریس کا قانون چلتا ہے جہاں پر بچی آغوا ہوتی ہیں جہاں پر فاشی اور ریانی اس کو عام کیا جاتا ہے تو کیا یہ چیلنجز کسی اور نے جواب دینا ہے آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم دو بدو ہونے کے بجائے رو برو ہوں اور آپ دوسروں سے نہ لڑنے کے لیے اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے اور یہ بات بھی میں عرض کر دوں کہ شکست دینا اور جیت لینا ایک جیسا عمل سمجھا جاتا ہے لیکن شکست دینے اور جیت لینے میں زمین و آسمان کا فرق ہے علماء اکرام وہ چاہے کسی بھی مسلک کے ہوں انہیں شکست نہیں دینی انہیں جیتنا ہے لوگوں کے دلوں کو جیتنا ہے محبتوں کو جیتنا ہے ان کو اسلام کے دامن کے اندر لانا ہے اور اس پہ ہی اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ آج حالات تو یہی ہمیں بتا رہے ہیں کہ مغرب کی طرف سے جو ایک چیلنج ہے اس میں ایک امید کا پیغام ہے اور یہ امید کا پیغام علامہ اقبال نے دیا ہے اور اس پہ بات کا اختتام کہ گزر گئے آپ وہ دور ساکی کہ چھپ کے پیتے تھے پینے والے بنے گا سارا جہاں میں خانا ہر کوئی بادخار ہوگا اور تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی اور جو شاہ کے نادک پیاشیانہ بنے گا ناپائے دار ہوگا اور نکل کے سہرہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو لٹ دیا تھا سنا ہے یہ کدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا باہدہ حکمِ قرآنِ ہے امتِ باہدہ فرقِ بازی کا نہ ہو کوئی سلسلہ حکمِ قرآنِ ہے